اگلا باب ہے باب الانفاق مما يحب ومن الجیدی پسندیدہ اور امدہ چیز کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا بیان اب خرچ کرنے ہی کے بارے میں مزید یہ فرمایا کہ جب تم خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو یا اللہ تعالیٰ سے عجر پانے کے لیے دے رہے ہو یا اللہ کے خزانے میں جمع کروا رہے ہو آپ دیکھیں کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ اپنے فیوچر کے لیے مثال کے طور پر کچھ سونا خرید کر کسی بینک کے لوکر میں جا کر رکھتے ہیں اب آپ نے جتنی کونٹیٹی خریدی جس قسم کا جو کوالٹی خریدی جو چیز بھی خریدی یا جو بھی آپ کا مال و دولت ہے وہ جا کر جب آپ اس لوکر میں رکھیں گے اور دس سال کے بعد جب اس کو نکالیں گے تو کیا نکلے گا وہی جو آپ نے وہاں رکھا ہوگا اگر آپ اس میں لوہی کی جوڑیاں جا کے رکھ دیں آپ اس میں چاندی بھر دیں آپ اس میں پیتل بھر دیں تو جب نکالیں گے تو وہی نکلے گا جو آپ نے بھرا ہوگا اور اگر آپ اس میں ہیرے جواہرات رکھ کے آتے ہیں تو کل جب آپ کھولیں گے تو وہی نکلے گا وہی ملے گا جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے لگے تو اپنے دل کو حوصلہ اور تسلی دے کہ یہ میرے ہاتھ سے جا نہیں رہا یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے مستقبل کے لئے اپنے فیوچر کے لئے بچا رہا ہوں اور کل جب میں اللہ کے حضور پہنچوں گا تو یہی چیز کھول کر وہ لوکر مجھے نکال کے دے دی جائے گی اور اگر نیت اچھی ہوئی تو کئی گناہ بڑھا کے بھی اس کو دیا جائے گا لیکن اگر نیت اچھی نہ ہوئی تو وہ پہلے سے بھی بلکل ختم کر دیا جائے گا جیسے کہ ایک حدیث میں کچھ اس کے الفاظ اور کچھ مفہوم ہلکا سا مجھے یاد پڑتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور اپنا نامہ اعمال اٹھائیں گے تو بلکل صاف نکلے گا یعنی گویا اس پر کچھ بھی نہ تھا یعنی نیکیاں جب اپنی اٹھانے لگیں گے تو سفید کاغذ سامنے آ جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے وہ جنہوں نے دنیا میں ہی کام کر کے ضائع کر دی ہوں گے یا ریاکاری کے ساتھ یا عذیت جتا کے لوگوں کو یا کسی بھی اور جذبے کے ساتھ کہ جس کے پیچھے کوئی solid بنیاد نہیں ہوگی اللہ کی رضا نہیں ہوگی اور خوشدلی کے ساتھ خرش نہیں کیا گیا ہوگا یا اچھی چیز اللہ کی راہ میں نہیں دی گئی ہوگی اس لئے وہ بہت دلچسپ بات لگتی ہے اور بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہے جب ایک مرتبہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ نے ایک بکری بھیجی کہ اسے تقسیم کر دو اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائد پوچھا عائشہ کیا بچا ہے یعنی اس بکری میں جو صدقے کی تھی اس میں سے کیا بچا ہے کیونکہ اس میں نیت تھی کہ کچھ خود بھی استعمال کریں گے کچھ دوسروں کو بھی دیں گے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شانے کی ایک ہڈی کے سوا کچھ نہیں بچا آپ نے فرمایا عائشہ یوں نہیں کہو یوں کہو کشانے کی حدی کے سوا سب بچ گیا ہے یعنی جو اپنے لئے رکھ لیا ہے یہ ختم ہو جائے گا ابھی لیکن جو اللہ کے رستے میں دے دیا وہ سب بچا پڑا ہے وہ ضائع نہیں گیا آپ دیکھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ اور اتنی پریکٹیکل مثالوں کے ساتھ سمجھ آنے والا کہ انسان باطن ایک ہاں سے جب دے چکے تو سوچتے ہیں کہ سب چلا گیا اور تھوڑی دیر کے لئے دل میں کوئی وسوسہ بھی آ جاتا ہے کہ اچھا اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں رہا یا اچھی چیز سے دوسرے کے پاس چلے گی اور میرے لئے کیا بچا اور شیطان خاص طور پر ایسے مواقع پر انسان کو پسلانے کے لئے وسوسے ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا ہوگا کہ حضرت عائشہ کے دل میں شاید ایسی کوئی بات ہو تو فوراں کہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورتی اور اتنے لطیف انداز میں جب ایک شخص اس طرح کا کمنٹ دے تو وہ سچیوشن ہی بدل جاتی ہے اور انسان کا سارا ملال اور تقدر اور دل کی وہ جو چھوٹی موٹی قرن ہوتی ہے یا وہ ان کے بعد کی کیفیت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے اور اگر انسان اللہ کے رستے میں کچھ دینے لگے اور دینے کو دل نہ چاہے کبھی ہاتھ بڑھوائے اور کبھی پیچھے کر لے تو اس وقت اگر اس بات کا دل میں خیال گدر جائے کہ یہ میں ضائع نہیں کر رہا بلکہ ڈپوزٹ کرا رہا ہوں اور کل کو جا کے نکالنا ہے مجھے اور اس وقت نکلے گا یہ جب میں انتہائی ضرورت من ہوگا کیونکہ دنیا میں تو انسان کی ضروریات کسی نہ کسی طرح پوری ہو ہی جاتی ہیں اگر اپنے پاس کچھ نہ ہو تو عزیز دوست رشتے دار بھی مدد کر دیتے ہیں لیکن وہ جگہ کہ جہاں عزیز دوست رشتے دار سب مو پھیر جائیں گے سب مو مور جائیں گے کہ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے انسان کو ایسا حال پرہ ہوگا کہ اسے ہر دوسرے سے بیزار کر دے گا ایسی صورت میں اگر اسے بتایا جائے کہ وہ فلان صدقہ خیرات مال وہ جو تم نے جمع کر آیا تھا وہ اسے یہ سب بھاگ گئے ہیں غم نہ کرو وہ موجود ہے تو اس وقت انسان کی خوشی کا کیا حال ہوگا کہ الحمدللہ میں نے اپنے لئے کچھ بچا کے رکھا اور آج وہ میرے کام آ رہا ہے لیکن عموماً اس پیٹرن پر ہم کم ہی سوچتے ہیں اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے جہیز کی تیاری میں زکاة بھی نہیں نکالتے سونا جمع کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں کپڑے رکھتے چلے جاتے ہیں اور مختلف چیزوں میں انویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو بیانہ ہے اور ان کے مستقبل کا فکر اور خدشے لاحق ہوئے رہتے ہیں لیکن جب انسان اپنے لئے کچھ نہیں بناتا اپنے لئے کچھ نہیں بچاتا تو پھر ہماری صرف کوششیں ان کا مستقبل نہیں بچا سکتی اور اس کو محفوظ نہیں کر سکتی اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے مال میں بست دی جائے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے اور ضرورت مندوں کی یعنی صلح رحمی سے مراد کیا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کرے تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں خود دوسروں کو دیتا ہے خدا نہ خواستہ کل اگر اس کی اولاد کسی بھی طرح ضرورت مند ہوتی ہے تو بہت سے لوگ آگے بڑھ کے مدد کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک وہ شخص جو سب کو خون مچوڑ کے اپنی تجوری بھر رہا ہے اور ان کا حق اور فرض بھی ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس کے لئے بھی کسی کا دل نرم نہیں پڑتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پھر ہوتا ہے تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جب انسان خرچ کرے تو پسندیدہ اور امدہ چیز کو خرچ کرے کہ مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں پیاری ہیں راہ خدا میں خرچ نہ کروگے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکوگے پھر فرمایا مومنوں جو پاکیزہ اور امدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا کہ بلکل کنڈم مال جو اب تمہارے کسی بھی کام کر نہیں صرف وہ دیتے رہو اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں واضح کت آتی ہے کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کچھ ضرورت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی ہو جاتی ہیں یا آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں اور اپنے دل کو بھلی نہیں لگتی تو کیا ان کو دینے سے بھی کوئی سواب نہیں ہوگا یا وہ اس میں تو نہیں آرہا کہ کنڈم مال دیا جا رہا ہے نہیں اس میں وہ نہیں اس لیے آتا کہ اگر انسان کے نیت میں یہ ہو کہ اس سے کم از کم ان لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے کہ جن کے نزدیک نہ فیشن کا کوئی میار ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا اللہ یہ کہ وہ بالکل خراب اور ردی حالت میں نہ ہو کہ جو دوسرا استعمال نہ کر سکے یا بہت گندی حالت میں نہ ہو اگر وہ صرف اس لیے نہیں پہنے جا رہے کہ وہ سائز چھوٹا ہو گیا یا تھوڑا اب ضرورت کا نہیں محسوس ہوتا یا انسان کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ اس کو سپیر کرتا چلا جائے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو بھی دوسروں تک پہنچانے میں کتا ہی نہیں کرنی چاہیے لیکن انسان کو ہمیشہ صرف وہی نہیں دیتے رہنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کبھی کبھار دینا چاہیے جو انسان کو بہت پیارا ہو بہت عزیز ہو اس کے لیے بہت خوبصورت حدیث ہے ان انس مضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں تمام انسار سے زیادہ خجوروں کے مالک تھے یعنی سب سے زیادہ ان کے باغات تھے اور ان کو اپنے تمام مال سے زیادہ بیرہا کا باغ زیادہ محبوب تھا یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اس کا امدہ پانی پیا کرتے تھے حضرت انس بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کبھی نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے تو حضرت ابو تلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے آئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالی نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو اور میرا بیرہا باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے میں اس کا اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں میں اس کے عجر اور ثواب کا اللہ کے ہاں عرض مند ہوں لہذا یا رسول اللہ آپ اس مال کو تقسیم فرمائیں جیسے بھی اللہ تعالی آپ کو سجھائے نہیں جیسے آپ چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ تیرا یہ مال مفید مال ہے میں نے تیری تمام بات کو سن لیا اور میرا خیال یہ ہے کہ تم اپنے قریبی رشتے داروں میں اس کو بانٹ دو حضرت ابو تلہ رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسی طرح کر لیتا ہوں چنانچہ حضرت ابو تلہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتے داروں اور اپنے چچہ ذات بھائیوں میں تقسیم کر دیا یہ حدیث جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت ہی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا درجہ کا عملی مظاہرہ نظر آتی ہے اللہ تعالی نے ایک بات فرمائی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے پہنچ گئے اور حضرت ابو تلہ اپنی اس نیکی کی وجہ سے اور شاید اسی نیکی کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرماتے ہیں اور آپ کے بال مڑائے جاتے ہیں تو نص بال اپنے حضرت ابو تلہ کو دیتے ہیں اور نص یعنی آدھے باقی تمام صحابوں میں تقسیم ہوتے ہیں جس میں کسی کو ایک کسی کو دو ملتے ہیں لیکن حضرت ابو تلہ کے حصے میں آدھے بال آتے ہیں ایک محبت کا ایک انداز تھا شاید ہمارے دلوں میں محبت کا وہ میں یارن نہ ہو لیکن جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقعی محبت ہو ان کے لیے ان کی ایک ایک چیز اپنے دل اور جان سے زیادہ پیاری ہو سکتی ہے لہذا بعض انسان کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا صلح اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے بہت باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ زمین کا مالک ہونا یا دنیا کے اندر جائدات کا مالک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسار میں سے سب سے زیادہ زمین اور پھلوں کے اعتبار سے مالدار انسان تھے اور پھر یہ کہ وہ ایسا باغ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشیف لے جائے کرتے تھے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوستوں کے گھروں میں جانا یا دوستوں کے باغات پر یا ایسی جگہوں پر جانا جو ہے یہ مسنون ہے اور پھر یہ کہ اس کا پانی بہت امگا تھا گویا تیسری بات یہ پتہ چلی کہ امگا پانی کو پینے کے لیے کسی جگہ پر جانا یہ بھی کوئی برائی کی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے پاس اور بھی پانی کی قسم ہوگی لیکن سارے مدینہ میں اس جگہ کا پانی بہت بہترین تھا لہذا خاص طور پر اس پانی کو پینے کے لیے کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم بر کو نہیں پاسکتے بر کا جو ترجمہ عموماً ہمارے ہاں ٹرانسلیشنز میں صرف نیکی کیا جاتا ہے جبکہ اس کے کئی ایک کرجمہ ہیں اس کا معنی خیر کسیر بھی ہے خیر کامل بھی ہے نیکی بھی ہے رحمت بھی ہے محبت بھی ہے اور اللہ کا تقرب بھی ہے اور جنت بھی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ہرگز نہیں پاسکتے بر کو تو مراد یہ ساری چیزیں اس وقت تک تمہاری پہنچ سے باہر ہیں جب تک کہ کچھ وہ نہ دو جو تمہیں بہت عزیز ہے اب آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ دے دو جو تمہیں پیارا ہے اس کا نہیں مطالبہ کیا جا رہا لیکن مممہ مممہ اس میں سے جہ تو حبون تم محبت رکھتے ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے مال کی محبت بزاتے خود بری چیز نہیں ہے اگر یہ بری ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے اس میں سے جہ تم محبت رکھتے ہو بہت بری چیز ہے اس سب کو نکال دو یہ نہیں فرمایا جا رہا بلکہ فرمایا وہ جو تمہیں پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات اور ضروریات کو انسان سے بھی بڑھ کے سمجھتا ہے کہ وہ جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے اسے کنڈن نہیں کیا جا رہا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللذین آمنوا اشد حبن للہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں ہر چیز سے آگے بڑھ کے ہوتے ہیں یعنی باقی ساری محبتیں نیچے بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک سیڈی کو ذہن میں لائیں کہ جیسے سیڈی کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں اب پہلے سٹیپ پر بھی یعنی ایک چیز اس درجے کی پیاری ہے ایک اس سے بڑھ کر ایک اس سے بڑھ کر مثال کے طور پر پہلے نمبر پر انسان کا مال ہو سکتا ہے پھر انسان کی اولاد ہو سکتی ہے اس سے اوپر والی سیڈی والدین ہو سکتے ہیں اس سے اوپر کچھ اور ہو سکتا ہے اور سب سے اونچا برجہ محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی ذات کا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب تک محبت نہ ہو انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا لہٰذا ایسی صورت میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم صرف اوپر والی سیڈی تو رکھو اور نیچے والی ساری توڑ دو نہیں باوقت ضرورت ان سے بھی کام لوگے اس لیے کہ اگر اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچنا چاہتے ہو تو ان سارے سٹیپس کو کروس کر کے آنا پڑے گا یعنی پہلے ایک مال کو بھی نیچے پھر اولاد آگئی سامنے خیر ہے اس کی بھی بات نہیں اللہ اور رسول کی جہاں بات آجائے والدین آجائے رشتہ دار آجائے دوست معاشرہ سوسائیٹ جو کچھ بھی آ وہ سب نیچے اور اعلیٰ ترین مقام جس تک پہنچنا اور جو منزل ہے وہ اللہ کی محبت ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ترتیب بدل جائے کہ سب سے اونچی تو وہ مال کی محبت بن جائے اور باقی چیزیں نیچے آ جائیں کہ ان سب کو پیچھے پھینکتے پھینکتے انسان وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے لہٰذا مال کی محبت کوئی برائی نہیں اگرچہ وہ محبت تابع ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور پھر اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ لے جاتے ہیں میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ مال یہی ہے میں اس کا اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں میں اسے دینا چاہتا ہوں لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جیسے چاہے تقسیم کر دیں جس کو دل چاہے آپ دے دیں اس میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اپنی مرضی سے چھپکے سے اٹھا کے کسی کو دے دیتے لیکن نہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں کس لئے لائے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں آپ خرچ کریں گے وہ سب سے بہترین جگہ ہوگی اور ان کا بتانا سب سے بہترین رہنمائی کرنا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود سے خرچ نہیں کر سکتا اور ضرور کسی ایسے شخص کے ذریعے ہی خرچ کرے نہیں صرف دیکھنا ہی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان میں بہترین طریقہ کیا ہے خرچ کرنے کا لہذا وہ آپ کے ہاتھوں سے تقسیم کرانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک محبت اور اعتماد کا نمونہ تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مال کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں واہ واہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بڑا مفید مال ہے یہ تیرا مال بڑا مفید ہے مالن رابحن رابح ربحت رباح رب مرابح اس کا معنی ہوتا ہے نفع من جس سے مزید ہر سال فائدہ ہوتا چلا جائے پر میں کہ یہ تو بہت ہی مفید چیز ہے میں نے تیری ساری بات سن لی جو تُو چاہتا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا ہے میرا خیال ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو دے دو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہی کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اس کو رشتہ داروں میں بانٹو اور ہمیں پتہ چلتا ہے حادیث میں اس کی مزید تفصیلات آتی ہیں ازرنسان بن ثابت کو دیتے ہیں کچھ اور رشتہ داروں کو دیتے ہیں جو ان کے فرسٹ قزن نہیں بنتے بلکہ ایک دادا کی اولاد میں سے تیسرے چوتھے نمبر پہ جا کر رشتہ دار بنتے ہیں یہاں رشتہ دار کو دینے بہترین درجے کی نیکی اس لیے بھی ہے جس طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک تو صلح رحمی کا عجر اور ایک خرچ کرنے کا ثواب دوسری بات یہ کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو دینے میں آسانی محسوس کرتا ہے رشتہ داروں کو دینے میں تنگی محسوس کرتا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا ان کو دے دیا تو یہ ہمارے برابر کی ہو جائیں گے مثلا یا یہ کہ ان کی طرف سے تو ہمیں کبھی فیض نہیں پہنچا تو اس لیے ہم سے بھی ان کوئی توقع نہ رکھیں لہذا انسان کہتا ہے جیسے بہت سے شہروں کی یادت ہوتی کہ بیوی بچوں کو دینے کی بجائے اور غریب خانے ہتیم خانے میں دے دیں گے گھر میں نہیں دیں گے ایک طرح سے وہ زد یا گھر والوں کو ستانے کے طور پر حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی اسلامی نظر سے پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اور اسے تقسیم کرو حضرت ابو طلح نے یہ آگے سے وجہت نہیں کی کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں کیا دوں آپ بس آپ جو چاہے کریں نہیں فوراں اٹھتے ہیں اور اطاعت ایسی ہے کہ جا کے اپنے چکزاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں روپے پیسے کو تقسیم کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے لیکن اپنی پروپرٹی میں کسی کو شریک کر لینا اپنی زمین اور اپنی جائداد میں کسی کو شریک کر لینا اور پھر شریک بھی شریکے کو کرنا ان کو وہ پنجابی یا پتنی کسی زبان میں شریکہ بھی بولتے ہیں یا شریک بولتے ہیں کہ جو کسی چیز میں وہ آپ کے شریک ہوتے ہیں ورسے میں وراثت یا اور حقوق میں تو ان کو دینا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے لہٰذا جہاں انسان زیادہ مشکل سے کوئی کام کرتا ہے اس کا عجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اسی طرح بس یہ حدیث یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس سے یہ بات بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آیت جب نازل ہوتی ہے ایک دو باتیں اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ سب صحابے کرام نے جو کچھ تھوڑی بہت کسی کے پاس گھوڑا تھا حضرت زیادہ کے پاس تو وہ لے کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا مجھے اپنے مال میں اس سب سے زیادہ محبوب ہے آپ اسے اللہ کے رستے میں قبول کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی باگ پکڑتے ہیں اور اسامہ بن زیاد کو اس پہ سوار کر دیتے ہیں اسامہ بن زیاد جو ہیں وہ حضرت زیاد کے بیٹے ہیں اور آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہ وجہ ہے کہ ہم حج کے سفر میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب برفات سے واپس آتے ہیں تو اسامہ کو اپنے اونٹ پہ سوار کر لیتے ہیں چھوٹے بچے تھے اس وقت ساتھ سوار کر لیتے ہیں آگے جا کر جب مزدلفہ میں ٹھہتے ہیں اور آپ کے ازواج متحرات میں سے کچھ اور کچھ بچے جب دن نکلنے سے پہلے ہی اور مزدلفہ سے منہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دیتے ہیں تو اس موقع پر اسامہ کو وہ ان خواتین کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت فضل بن عباس چچا کے بیٹے کو اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کر لیتے ہیں تو اسامہی کے بارے میں آتے کہ ایک گفہ وہ گر گئے انہیں چوٹ لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے اور ان کو بہلا رہے تھے خوش کر رہے تھے تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی بہت محبت اور قدر بھی تھی اور اس قدر کو اجادر کرنے کے لیے بہت جگہوں پہ آپ نے تلقین بھی فرمائی اور ایک دکھا پر ہمیں اس طرح واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا چھوٹا بیٹا آتا ہے وہ اسے اٹھا کے اپنے گود میں بٹھا لیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی بھی آتی ہے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا رنگ بدل جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا ہے کہ بیٹا آیا تو گود میں بٹھا اور بیٹی کو اہمیت نہیں دی اور پھر اس پر آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور اسی طرح کئی اور مواقع پر بھی آپ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بہو بین اولادکم کلعاتیتی کچھ دینے کے معاملے میں اپنی اولاد میں انصاف کرو برابر دو لو کنت مفضلا احدا لفضلتن نسا اگر میں کسی کو فضیلت ترجیح دے سکتا ہوتا مجھے اجازت ہوتی لفضلتن نسا تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا عورتوں کو زیادہ دیتا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنات عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واسحابه وازواجه وزریاته اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللہم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك واغننا بفضلك ان من سواك یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیس اللہم اننا نسألوك من الخیر كله عجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم اننا نعوز بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم اننا نعوز بك من جهد البلائی ودرک الشقائی وصور القضائی وشماتت الادائی اللہم احسن آقبتنا فی الامور كله وآجرنا من خزی الدنیا وآذا بالآخرا یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیس یا رب العالمین جو کچھ ہم میں پڑا ہے اس میں اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے اور جو باتیں عمل کی ہم نے سنی ہیں ہمیں ان پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو وسط اتا کر ان کا بخل اور میل کچیل دھو ڈال یا رب العالمین ہماری نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے اللہ ہمیں بہت باعمل مسلمان بنا یا اللہ ہمیں اپنا تقرب نصیب کر اپنی اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کر اور ان کی رفاقت نصیب کر یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما سب کی ضروریات کو پورا فرما اللہ ہمیں اپنے رستے پر استقامت اتا فرما اللہ ہمیں وہ راہ دکھا جو واقعی تیری طرف جانے والی ہو اور اس پر استقامت دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمید دعا و تبع لینا انکا انتا تباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و علی آلہ و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الی والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ